بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی اور دنیا کی پانچویں بڑی مسجد ہے یہ مسجد سولہ سو اکتر سے سولہ سو تھیرہتر کے درمیان تعمیر کی گئی یہ مغل حکمرانوں کے دور میں اورنگزید علمگیر مشہور بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروائی تھی یہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہے اور ہر سال دنیا کے بہت سے ممالک سے لوگ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے آتے ہیں یہ مسجد تین سو تیرہ سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ حاصل کر چکی ہے ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد میں تین بڑے سنگے مر کے گمبد ہیں ان پر مینہ کاری اور گل کاری کی ہوئی ہے جسے دیکھ کر مغلیہ راج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مسجد میں جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کاریگر ابھی بنا کر اسے باہر نکلے مسجد کے باہر ڈاکٹر علامہ اقبال کا مزار ہے اس پر سنگے مرمر کا گمبد بنا ہوا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے پچاس سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں یہ سرخ پتھر کی بنی ہوئی ہیں سترہ سو نینیانوے میں رنجیت سنگ نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس نے بادشاہی مسجد میں اپنی فوج کو رکھا یہاں اس نے گھوڑوں کو باندھا اٹھارہ سو ستاون میں برطانیہ برسغیر پر قابض ہو گئے برطانیہ نے انیانوے سال تک حکومت کی اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی حکومت نے اس مسجد کی تیکبال کا ذمہ اٹھایا انیس سو انتالیس سے انیس سو ساٹھ تک اس کی دوبارہ مرمت کی گئی جس پر اٹھالیس لاکھ پچانوی ہزار آٹھ سو اسی روپے خرچ آیا موسیقی 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 موسیقی